بھارت میں ساؤتھ ایشیا میں دنیا بھر میں اب کوئی بھی اہم ڈیویلیپمنٹ ہو چاہے ہم کینیڈا میں بستے ہوں چاہے دنیا کے کسی حصے میں بستے ہوں اب انٹرنیٹ کی وجہ سے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے ڈائسپورہ ساؤتھ ایشیا کے اور ریشن چائنیز اکراس دے ورل پھیل گئے ہیں اب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی ایسے ہی ہے کہ جیسے لوگ اس جگہ رہ رہے ہیں جہاں ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور جھاڑکن کے الیکشن کے سلسلہ میں جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی ایک خاص طور پر دلچسپی تھی کہ بھارت میں جب سے مودی سرکار نے اپنی دوسری گورنمنٹ بنائی ہے پوری دنیا کے لوگ صرف ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہی نہیں پوری دنیا کے لوگ بھارت میں کوئی بھی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کی سپیکولیشنز ہوتی ہیں اگر بی جے پی کہیں سٹیٹ سے ہار جائے تو وہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں بی جے پی کے خلاف جانے والے وہ اپنا ایک نیا نیریٹیو لے کے آتے ہیں اور جو بی جے پی کو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا ڈیفینسیو نیریٹیو کھڑا کرتے ہیں مگر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا بھارت میں ڈیموکریسی بہت سٹرونگ ہے اور ابھی جھاڑکن کے الیکشنز کی جو پر جیکشنز آئی ہیں وہ یہ ہے کہ بی جے پی وہاں پر توقع سے زیادہ لوس کیا آلماسٹ ٹوئنٹی فائی سیٹس پہ آگئے تھرٹی سیمن پہلے تھی وہ آگئے ان کی گورنمنٹ چلی گئی اور جے ایم ایم پلس کانگریس کا جو ہے گٹمنٹن وہ فارٹی سیمن پہ چلا گیا ان کا ٹوئنٹی فائی تا پہ چلے ٹو تاؤزن فورٹین کے الیکشن میں جے وی ایم آٹھ سے گر کے تین پہ آگئے اور ادرز پارٹیوں کے بھی سیٹس چھے کے قریب بتائی جاتی ہیں چھے یا ساتھ اس وقت سلسورتحال یہ ہے کہ جھاڑکن میں بی جے پی کی سرکار چلی گئی اور نئی سرکار آگئی جو جانے والے چیف منسٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور جو آنے والے چیف منسٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایک ویڈیو کلپ دیکھئے اس سے پہلے کہ میں گلریز شیخ صاحب کو جو مدہ پردیش بی جے پی کے سپوکس پرسن ان کو لو ویڈیو لنک پہ پہلے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ رگوبرد داس اور ہیمن سورن دونوں کیا کہتے ہیں ایک جا رہے ہیں ایک آ رہے ہیں دیکھے جو بھارتی جنتہ پارٹی یا ہماری جو اپیکچھائیں تھی اُس اپیکچھا کے انروپ ہمیں جنا دیش نہیں ملے اور جو بھی جنا دیش راج کی جنتہ نے دی ہے ہم اس کا سواغت کرتے ہیں اور سممانیہ سری ہیمن سورن اور ان کے گڑھوندھن کو راج کی جنتہ نے جنا دیش دیا تو سری ہیمن سورن جی کو اور سبھی نرواچید بدھائی کو میری اور سے بہت 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 بدھائی آج نشی تروپ سے ایک نیا ادھیائے شروع ہوگا اس راج کے لیے اور اس راج کے لیے یہ ادھیائی یہ وقت جو ہوگا یہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا اور نشی تروپ سے جس امید کے ساتھ لوگوں نے اپنے متوں کا پریوک کیا ہے میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ ان کی امیدیں نہیں ٹوٹیں گی آپ نے بات چیز سنی جانے والے چیف منسٹر رگوبرداز جی کی اور آنے والے چیف منسٹر ہیمن سورن جی کی اور الیکشن کے ریزلٹس کی جو ایک پرجیکشن ہے وہ واضح طور پر بن گی میرے ساتھ ویڈیو لنک پر ہیں ڈاکٹر گلریز شیخ پائی مدیہ پردیش سے اور بی جے پی کے سپوکس پرسن ہیں ریاست ایم پی کے ڈاکٹر صاحب ویلکم آپ کی پارٹی تو جھاڑکن میں توقع سے بھی کم سیٹیں لے سکی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں دیکھیں اس پر پتھم تو میں ہیمن سورین جی اور جو بھی آگامی ان کی کیبینٹ بنے گی ان کو عبید سے شبہ کام نائے ریٹا ہوں اور ان سے اپیکشا کرتا ہوں کہ وہ ہر گھنڈ کی جنتہ کی سیوہ کے سمویدھان کے انروح کو چلیں گے اور ایک اچھی سرکار پروگریسیو سرکار دیں گے اور یہ بات سچ ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی کی جتنے ہم نے اپیکشا تھی اپیکشا کرت ہماری سیٹیں کافی کم رہتیں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہمارا مت پرٹیشت پرسنٹیج آف ووٹ میں ورد دی ہوئی ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم نے پانچ ورش کی ایک سٹیبل گورنمنٹ جھارکنڈ کو دی جو اس کے پہلے کسی نے کبھی نہیں دی تھی یہ بات بھی سچ ہے کہ جھارکنڈ کو ہم سے پہلے ایک کرپٹ راجے کی طرح مانا جاتا تھا ہم کو نہیں بھولا چاہیے کہ جھارکنڈ وہاں راجے ہے جس میں چالیس پرٹیشت بھارت کی خانی سمتدہ ہے تو اس کو ایک پولٹیکلی کرپٹ سٹیٹس مانا جاتا تھا لیکن ہم نے جو پانچ ورشی سرکار دی اس میں کوئی بھی داگ ہم پر نہیں ہے برشتہ چار کا مس گورننس کا تو ایک اچھی سرکار چلائی جسے بات کی ہم کو خوشی ہے جہاں تک نمبر کا وشہ ہے راجنیتی میں تو یہ تو جو ٹوئن بردرز ہوتے ہیں اس کی طرح ہوتا ہے ہارو جیت کے نمبر لیکن ہمارا سنگٹھن انٹرکت ہے اور کام کرتا ہے وہ کام کرتا رہے گا وہ بطور وپکش بھی ہم ایک سرکار آتمک وپکش کی طرح کام کر کے دکھائیں گے آپ نے کہا کہ آپ مبارک بات دیتے ہیں عمید شاہ جی نے بھی ان کو مبارک بات دی ودھائیاں دی جو نئی سرکار بن رہی ہے اور یہی بھارت کی دیموکریسی کا حسن ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مبارک ہو مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانچ سال کی سرکار تھی بی جی پی کی جو اب ختم ہو گئی اس میں آپ نے کرپشن فری کیا سٹیٹ کو ایک نیا اتحاس منایا تو اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ ایک آہ ماضی کی داستان ہے کیا نئی آنے والی سرکار جو برحال آپ کی پارٹی سے مختلف ہے وہ آپ کی جو لیگسی ہے جو بقول آپ کے بڑی اچھے کام کیے اس کو برقرار رکھے گی یا پرانے جو روش ہے اس پہ چلے گی کیا آپ کی ریزرویشنز ہیں دیکھیں ریزرویشنز تو بہت سار ہیں سب سے پہلے تو کانگریس پارٹی مطلب ایک کرپشن کی مشین مانی جاتی ہے ہندوستان میں اس زیادہ تا لوگ ہندوستان کے یہی مانتے ہیں دوسری بات جھارتنگ بکتی مورچہ کی بات کریں جے ایم ایم کی تو ان کے ریکارڈ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں میں تھوڑا سپاسٹ میں لے جاؤ تو نرسیمہ راوجاف صاحب کی جو سرکار تھی اس میں ایک بہت بڑا کانگ ہوا تھا جس کو کہتے تھے جہارتنگ بکتی جے ایم ایم کیس اس کے این میں کیا تھا کہ جس پرکار سے رشوت لی گئی تھی سرکار کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں جے ایم ایم کے بڑے بڑے نیتا جیل کے حوالات میں پہنچے تھے تو میں اپکشا کرتا ہوں کہ اب اس سرکار کی چیزیں نہیں ہوں گی میں اپکشا کرتا ہوں کہ ہیمنت سورین جی کانگریس پارٹی کا جو بھشتہ چاری چلت رہے اس پر انکش لگانے کا پریاز کریں گے میں اپکشا کرتا ہوں جس طرح سے ہیمنت ہم لے کر آئے اور کافی حد تک وکاس کیا چاہے وہ انفرائسٹرکچر کی بات ہو یا جنرل جو جنتہ ہے اس کے سٹنڈر آف لیونگ میں وردی کرنے کی وہ جاری رہے گا وہ جھارکنڈ کو نئے آیان پہ پہنچائیں گے دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر کرنیز شیخ صاحب یہ ایک ریالیٹی ہے کہ بی جے پی کے جو کرٹکس بھی ہیں وہ بی جے پی کے خلاف جو چاہے بات کریں مگر ایسا بہت کام ہو سکتا ہے کہ وہ بی جے پی پر کرپشن کے چارجز لگا سکیں تو اس جو لیگیسی جو بلٹ ہو رہی ہے ایک کرپشن فری ریالیٹیو لی میں یہ نہیں کہتا کہ ایک دم سے ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے لیکن سسٹم میں یہ جو ایک لیگیسی بلٹ ہو رہی ہے کہ کرپشن فری سماج یا پولٹیکس بنے تو اس اس لیگیسی میں کیا مجبوری نہیں ہو جائے گی جے ایم ایم کو کہ وہ اس لیگیسی کو آگے لے کر چلیں کیا مشکل نہیں جے ایم ایم پلس کانگریس کو ہو جائے گا کہ اب وہ پرانے طریقے کار واپس لے کر آئیں کیا آپ کی گوڈ ویشز اپنی جگہ پہ مگر انٹیسپیشن کیا ہے آپ کی دیکھئے انٹیسپیشن تو یہی رہتا ہے کہ جہاں کانگریس رہے گی وہاں برشتہ چار رہے گا کیونکہ دونوں پرس پر ایک ساتھ چلتے ہیں کانگریس اور برشتہ چار دوسری بار کانگریس پارٹی کی جو ایک صدان تہہ کام کرنے کا وہ یہاں ہے کہ وہ جس راجعے میں جاتے ہیں اس راجعے کو ایک ایٹی ایم کارڈ کی طرح اپیوگ کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ جھارکھنڈ جیسا پرانت جس میں چالیس بھارت کی کھلی کی سمپدا ہے وہ ایٹی ایم بن جائے لیکن ایک سکار آتمت پخشی یہاں ہے کہ ہمارے پچیس ویدھائیت ہیں وہ پچیس اسٹرونگ ویدھائیت جو ہیں وہ ایک سشتہ ویپخش کی طرح کام کریں گے وہ چیکنگ مین بیلنس جو سمویدھان دیتا ہے وہ کر کے رکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ریسنٹ دنوں میں دیکھا کہ بی جے پی کی کچھ اور سٹیٹس میں بھی گارمنٹس بن نہ سکیں جو الیکشن آئے اور وہاں پر جو بھی الائنس بنا اس میں کانگریس شامل ہوئی تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس نے وہ جو پرانے طریقے جو ان پر ایک الیگیشن لگتا تھا ایٹی ایم مشین والا جو آپ کہتے ہیں وہ اب اس طرح کیری نہیں کیا شاید بی جے پی نے جو لیگیسی بنائی آہ کرپشن فری پولٹکس کی ایٹلیس وہ پریشر ان پر بھی آیا تو وہ ہمیں وہاں پہ بھی دیکھتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی دیکھ سکے گا جھاڑکن میں نہیں دیکھیں کانگریس کے جہاں جہاں بھی سرکار بنائی آپ اس کے پورو میں جو مہراشترہ میں ہوا مہراشترہ میں آپ دیکھئے کہ کانگریس تو سب سے چھوٹی پارٹی ہے چوتھے نمبر کی پارٹی جزی کوئی ہے انکر گنیت کے انوصارے بھی تو وہ تو کانگریس مہراشترہ میں یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو کانگریس جونئر پارٹر ہے تو کانگریس کی اسکتی یہاں ہے کہ وہ ریجنل پلیئرز کے ساتھ پیگی بیگنگ کر رہی ہے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو مل سکے کچھ منترالہ مل سکے کہیں اس کی پروکٹ بھرا سکے تو مہراشترہ میں بھی آپ دیکھیں سب سے بڑی پارٹی کوئی ہے تو بھارتی جنتاں ہیں وہ کانگریس کی سکتی تو مہراشترہ میں بہت خوابیں وہ تو شیوہ سینہ اور ان سی پی کی وجہ ایز پاور میں آئیے تو جو صورتحال ہے ڈاکٹ سب وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی جس طرح اپنا کچھ سٹرانگ ہولڈ کچھ سٹیٹس میں آہ کم ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پر جب ہم ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں تو وہ بی جے پی کے لیے بہت کرٹیکل ورلڈ ہے وہ تو ایک اچھا رکھتے ہیں یہاں کے میڈیا بھی اور بھارت کا لیفٹ میڈیا بھی اور آف کورس اپوزیشن پارٹیز بھی ان کا تو رائٹس خیر بنتا ہے اپوزیشن پارٹیز کا کہ بی جے پی کا سٹرانگ ہولڈ کم سے کم ہوتا چلا جائے تو کیا یہ گراف نیچے جائے گا یا آپ کی پارٹی اس کو سنبھال لے گی دیکھئے یدی پرسنٹیج آف ووٹ کم ہوا ہوتا پچھلے ویدھان سبھا کے طولنا میں تو پارٹی نیچے جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا ہے یہاں تک آپ جنرل الیکشن سے پہلے مدی پردیش میں جو چنا ہوئے تھے کہ میں مانتا ہو کہ آہ چھتیس گڑھ میں تو ہمارا پرسنٹیج آف ووٹ بھی کم ہوا تھا لیکن مدی پردیش میں تو جو کانگریس کی سرکار ہے اس سے زیادہ پرسنٹیج آف ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا تھا لاجستان میں کہہ رہے تھے کہ آپ کا پرپومنس بہت خراب ہوگا یہ ہر کوئی انٹیسی پیٹ کر رہا تھا لیکن بہت خراب نہیں ہوا پارٹی کی جو پارٹی اپنے پیٹ ہے اس لیے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں تک کہ اسٹیٹ کے چناؤ کی بات اسٹیٹ کا چناؤ اسٹیٹ کی جو لیڈرشپ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ کے جو ایشیوز ہوتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور بہراتی جنتہ پارٹی نیشنل پارٹی ہے تو اسٹیٹ میں کچھ ہونے سے بہراتی جنتہ پارٹی کے نیشنل چھوی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ نے کہا کہ ان اسٹیٹ میں کچھ ہونے سے بھاراتی جنتہ پارٹی کے نیشنل جیسچر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور دیکھئے جہاں کہیں بھی چاہے وہ سینٹرل لیول پہ بات ہو یا پروینشل لیول پہ ہو پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں جہاں کہیں بھی کوئی پارٹی لوس کرتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا آپ ہمارے پرسنٹیج آف ووٹس دیکھیے وہ کوئی بہت فرق نہیں ہے اسی طرح جیسے کینیڈا میں الیکشن ہوئے تھے لاسٹ اکٹوبر میں تو اس میں کنزرویٹر پارٹی جو ہارنے والی تھی اس کا ووٹ پرسنٹیج زیادہ تھا جیتنے والی پارٹی لیبرل سے مگر وہ گورنمنٹ نہ بنا سکی چونکہ اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کونسیچونسی میں سے جو سیٹیں آئیں وہی ہار اور جیت کا پیرامیٹر بنتے ہیں چونکہ انہی کی بیس پر گورنمنٹ بنتی ہے اور جب پروینسز میں پرٹیکلرلی یا سٹیٹس میں جب مخالف حکومت مخالف گورنمنٹ بنتی ہیں تو ان کے ریزلٹس آگے آنے والے پولیٹکس پر پڑتے ہیں تو اس حقیقت کو مانیں گے آپ دیکھیں یہ باعت جیتہ پارٹی بڑی پرٹیکل پارٹی ہے اور ہر چیز کے اوپر وشلیشن بھی کرتی ہے جو جھاکھرنے میں بھی جو ریزلٹ آیا اس میں ہم سب طرح سے وشلیشن کریں گے چنتن کریں گے منفن کریں گے چاہے وہاں سریع ہو رہا ہے کیوں ہم سے الگ گئے کیوں انہوں نے الگ ہو کے چناؤ لڑا آج اس نے کو ہم کو ساتھ لینا تھا تو اس لیے کیا کرنا چاہیئے تھا انہیں سبھی ایسپیکٹیں بھارتی جنتہ پارٹی منفن بھی کرے گی چنتن بھی کرے گی اور چنتن کے بعد جو منفن میں آتا ہے اس کو انروپ کاریوائی بھی کرتی ہے اور کرے گی بھی صحیح جو اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی ہے کہ جیوت پارٹی ہے کہ جیونت پارٹی ہے تو سب چیزیں چنتی رہتی ہیں اس پر اس کی گھوٹ پر فرق نہیں پڑھتا کیونکہ ہم جو سکارت پک ہوتا ہے نکال کر اس کی انصار اپنے آپ کو ڈالتے ہیں آپ نے کہا اس سے کو فرق نہیں پڑھتا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑھے گا مگر فرق پڑھتا بھی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں جو ایک کرٹیسزم چل رہا ہے بی جے پی کی کے اندر کی سرکار پہ کہ ایکانومی ڈاؤن جا رہی ہے تو کیا اس کا کوئی فیکٹر تھا نہیں بالکل بھی نہیں تھا اسٹیٹ کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ لیڈرشپ کے اور اسٹیٹ کے ایشیوز کے اوپر لڑے جاتے ہیں اس کا سینٹرل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکزامپل دوں جب دو ہزار اٹھارہ میں تین پرانت ہم نے اپنے حال سے کھویتے ہیں بڑے پرانت مدی پردیش تین پرانت مدی پردیشن خراب ہوگا لیکن ٹو ایٹی ٹو سے بڑھ کر تھری زیرو تھی ہمارے سانسط ہو گئے تو کیندر کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ کیندر کے اندروں پہ چلتا ہے راجی کا چناؤ جو ہوتا ہے اور راجی کے اندروں پہ چلتا ہے دونوں کا اپس میں تعلق نہیں ہوتا ہے آپ نے کہا دونوں کا اپس میں تعلق نہیں ہوتا وہ ایک تو کیندر کی بات ہے ایک تو سٹیٹس کی بات ہے اور دوسرا اکانومی کی بات ہے اکانومی تو برحال افیکٹ کرتی ہے چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں حتیٰ کہ ایک ملک کی اکانومی دوسرے ملک پہ افیکٹ کرتی ہے مگر یہ تو بھارت کے اندر کا حصہ معاملہ ہے بھارت کے جو بہت سارے منسٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو چنتہ ہے کہ جو وہاں پر گروت ریٹ کام ہو رہا ہے فور پلس پرسنٹیج پہ آ گیا تو یہاں ویسٹن ورلڈ میں تو گروت ریٹ ڈیٹھ سے دو پرسنٹ ہو تو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے مگر بھارت کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ سکس کو پلس کرے میں یہ تھوڑی سی بات اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جھاڑکن میں جو الیکشن کی میں جو بی جے پی کو تھوڑا سا بلکہ کافی جو سیٹ بیک ملا وہ لوگوں کی جو چھوٹے دکاندار ہیں جو اکانومیسٹ ہیں جو میڈل بزنس پیپل ہیں انڈسٹیلسٹ ہیں وہ سب کے اثرات ہیں تو آپ کی بی جے پارٹی اس کو دیکھ رہی ہے سیریس طریقے سے جہاں تک اکانومی کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو فیندس سرکار ہے وہ ٹوینٹی فور سیون اس کے لئے کارے کر رہی ہے فائنس منس کی پورے سوائے کارے کر رہی ہے لیکن آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ جب آپ گلوبلائیزیشن میں کام کرتے ہیں وہ جب ایک گلوبل ویلج کی طرح کام کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اثرات آپ پر آتے ہیں آج کی تاریخ میں یوروپ کو دیکھیں ہم تو یوروپ میں کس طرح سے مندی کا دور چل رہا ہے یہاں تک جرمنی جو کی یوروپ کا کہہ سکتے ہیں کہ پاور ہاؤس سے فائنس کا اس میں بھی مندی کا دور چل رہا ہے آپ کی بینک میں جو چل ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا کی کیا ہو رہا ہے کیا بینک بینکرپٹ ہونے والی ہے یہ دنیا کی حصیتی ہے چائنہ میں آپ اٹھا کر دیکھیں وہ پچھلے ایک سال میں لگ بھگ ڈیر ہیڈکین فور بینک رنس لیکن چائنہ کے سال پرولم یہ ہے کہ چائنہ کی چیزیں زیادہ باہر آتی نہیں ہے تو آپ جب ایک گلوبلائیز سسٹم میں جی رہے ہیں تو آپ پر بھی اثرات آتے ہیں بھارت میں ایسا کوئی اثر نہیں آنا کہ کینڈر کی جو سرکار ہے وہ بہت سب چیزوں پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں وہ بھارت میں ایک شمطہ ہے کہ ہم ہماری جو خود کی نیجی ایکانومی ہے وہاں اپنے آپ کو بیلنس کر کے رکھتی اتنا فرق نہیں پڑھنا دیتی ہے ایکسٹرالر فیکٹرز کا لیکن پر بھاؤں تو پڑھتا ہے جب آپ گلوبلائیزیشن کے انتردک کام کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے کوارٹر تک کے چیزیں وہ اسٹیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیے ایکانومی کو تو ہم نے جھاڑکن کے الیکشن کے ساتھ تھوڑا سا جوڑنا چاہا وہ جوڑا آخر میں گلویز شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اگلے آنے والے سٹیٹس الیکشن کے لیے بی جے پی پارٹی کی کیا تیاریاں ہیں کیا اسی طرح کوئی سیٹ بیک آپ کو ملیں گے یا آپ کنٹرول کریں گے وہاں کے لوکل ایشیوز کو دیکھئے میں آپ کو اس پر کہہ رہا ہوں کی اگلا چناؤ جو ڈلی کا ہوگا ڈلی میں ہم تین چوتھائی بہمت سے آرام سے ہیتیں گے کیجری وال کی جو سرکار ہیں اتنی الو کپریہ ہو چکی ہے کی جنتہ اس کو اٹھا کے پھیک دے گی تو ایک تو جو ڈلی کا چناؤ ہے وہاں پر لاب ملنا ہے دوسرا اس سے بعد بیہار کا جو چناؤ آئے گا وہاں ہمارے الائنس جو جی ڈی یو کے ساتھ ہی جنتہ دل یونائٹیٹ کے ساتھ ہم واپس سے سرکاہ بنانے جا رہے ہیں تو کوئی سبسیہ آنے نہیں ہے اور اس کے بعد جو بنگول کا ہوگا بنگول میں ممتہ دی دی نے جس پرکار سے اپنی ممتہ کو ہٹایا ہے جنتہ کے پرکی جنتہ بھی ان کو پیاغنے کے چکر میں ہے تو وہاں پر بھی ہمارے ہماری باسکٹ میں ایک اور اسٹیٹ آنے والا ہے تو دو اسٹیٹ کو آلریڈی آنے والے رہے ہیں ڈلی اور بنگول وہ جو بیہار ہے اس میں یساستی برقرار رہی ہے چلیے جی آپ کی اپ انٹسپیشن یا جو آپ کا اپنا ایک پرجیکشن ہے آپ کی پارٹی کے لیے آہ وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں وہ کیا پورا ہو پائے گا اور اگر اسی طرح سیٹ بیک ملا جس طرح جھاڑکن میں ملا تو پھر زیادہ سوچنے کی بات ہوگی آپ ڈلی بہار اور بنگول کے پرجیکشن ابھی سے دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان میں کامیابی ہو گی آہ تو برحل یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا ڈاکٹر گلریش شیخ صاحب آہ آہ آج ہمارے ساتھ جننے کا بہت بہت دنواد اور شکریہ آپ نے بات چیز سنی ڈاکٹر گلریز شیخ کی جھڑکن کے الیکشن کے جو انافیشل زلس آئے اور سے جو سرکار بنتی نظر آ رہی ہے جی ایم ایم کی تو اس پہ ہم اور بھی تیزیہ لاتے رہیں گے آج کا بلا تقلق تیزیہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی